احادیث سن لی ہیں ان احادیث کی روشنی میں چار چیزیں تو بلکل ڈیریکٹلی اس میں سے نکلتی ہیں میں ان چار کیسز کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد چار مزید کیسز جو اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اجتہادن اور قیاسن کیس نمبر ایک کہ اگر چار رکت والی نماز میں درمیانہ تشہد چھوٹ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آئے تو واپس آجائے اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے اسی طریقے سے اگر پہلی یا تیسی رکت میں وہ غلطی سے تشہد بیٹھ گیا مثلا چار رکت کی نماز تھی اس میں پہلی اور تیسی میں تو نہیں بیٹھتے غلطی سے وہ تشہد بیٹھ گیا تو اب یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے کیس نمبر ٹو رکتوں کی تعداب میں شک پڑ جائے تو کم کی طرف جائے یعنی اگر شک پڑا کہ دو پڑی ہیں یا تین تو یہ سمجھ لیں میں نے دو پڑی ہیں تین یا چار میں شک پڑے تو سمجھ لیں میں نے تین پڑی ہیں اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے تو اس کی نماز کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی کیس نمبر ٹری اگر کسی نے رکتیں کم پڑ دیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا ہے کہ یار میں نے تو دو کے بعد سلام پھیر دیا پڑنی تو چار تھی یا تین پڑنی تھی تو دو کے بعد سلام پھیر دیا مغرب کی نماز میں جیسے ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنی رہ گئی رکتیں یا رکت کو پورا کرے اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے کیس نمبر چار اگر کسی نے رکتیں زیادہ پڑ لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ پانچ رکتیں پڑ لیں اور اس کو یہ شک پڑا کہ میں نے رکتیں زیادہ پڑ لیں ہیں تو پھر بھی وہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اگر پانچ پڑ لیں ہیں تو چھٹی بھی ساتھ ملا لیں تو ایسی بات نہیں وہ حدیث میں آپ سن لیں لوگ چکے بخاری اور مسلم کی کہ اگر کسی نے پانچ پڑی ہیں تو یہ سجدے اس کو خود بخود دو اس کو جفت کر دیں گے یہ وہ چار ڈریکٹ کیسز تھے جو احادیث سے نکلتے ہیں کہ کن کن مواقع کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اب انہی کی بنیاد کے اوپر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے چار مزید کیسز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہاں پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا وہ قول بھی بتا دوں جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھا ہوا ہے مصنف ابن بشہبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق بائیس ہزار نو سو نووے نمبر اثر ہے کہ کوفے کے جو قاضی تھے قاضی شرح ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے مبارک دور میں خط لکھا اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں اسے دیکھو مسلمانوں کے عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع میں اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لو یا قیاس کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن صورتحال کے وقت اگر کرنا پڑ جائے تو کر لو تو اس اثر کے تحت یہ بات پتا چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے اس کے بعد سنت پھر اجماع اور پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد اور قیاس ہے یہ اجتہاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں یہ پہلے نمبر پر نہیں یہ چوتھے نمبر پر ہے اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں کیا جائے گا جس طرح اب میں کرنے لگا ہوں اس کے لئے کوئی بہت بڑا فلسفر ہونا ضروری نہیں ہے احادیث آپ کے سامنے آپ خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ تو وہ جو چار کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتہادن اور قیاسن کریں گے اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفٹ کر کے کسی ریزلٹ پر پہنچے اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی ریزلٹ موجود ہو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور ریزلٹ ڈیڈکٹ کر لیا جائے تو کیس نمبر پانچ وہاں ہم یہ سن چکے کہ اگر رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے بخاری اور مسلم میں آیا تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کم کی طرف جائیں تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر پانچ کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ ایک کیے یا دو تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی اس میں جو لوگ دو سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے رب اغفر لی رب اغفر لی پڑتے ہیں ان کے لئے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ نے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی پڑا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز ابھی تک گونجری ہوگی کہ میں رب اغفر لی پڑ کے آئے ہوں لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا یہ بھی سنت ذکر کی برکت ہے جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے دو سجدوں کے درمیان سنت ہے رب اغفر لی رب اغفر لی دو دفع پڑنا ہم نے سرری نمازوں میں یعنی زہر اور اثر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دی حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ قرات کی جائے اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں اور فجر کی نماز میں یہ جہری نمازیں ہیں ان میں قرات اونچی قدمی ہوتی ہے اس میں آہستہ آواز سے اس نے قرات شروع کر دی اور اس کو فوراں احساس ہوا تو وہ پھر فوراں اپنی اصلی حالت میں واپس آئے یعنی زہر اور اثر میں ہے تو آہستہ قرآن شروع کر دیں اور اگر جہری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرآن شروع کر دیں اور آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لیں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کیس نمبر سیون اگر کسی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار چوہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لئے ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدی کا اللہم مغفر لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اسی طرح سے سبوحن قدوس رب الملائکتی والروح یہ آپ رکوع میں پڑھیں یہ عظمت والے کلمات ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العلا کے بعد کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمزی اور سن ربی دعود میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العظیم اور سبحان رب العلا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے رکوع میں سبحان رب العظیم کم از کم تین دفعہ اور سجدوں میں تین دفعہ کم از کم سبحان رب العلا اس کے بعد یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں کیس نمبر ایٹ آٹھمہ کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رکتوں میں پہلی دو رکتوں میں سورة الفاتحہ کے بعد قرات کرنا بھول گیا پہلی دو رکتوں میں سورة الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم تین آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت تین کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے آخری دو رکتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا پہلی دو رکتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورة الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گیا اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکو میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور انڈ پے سجدہ صحف دو سجدے صحف کے کر لے انشاءاللہ تعالی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ پہلی دو رکتوں یا آخری دو رکتوں میں سورة الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فور کے نام سے اگر سورة الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رکتیں کم پڑھ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب تین یا چار میں شاہد چلو خیر ہے میں سجدہ صاحب کرنوں تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ رکت پوری فرض ہے اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی ہر رکت میں دو دفعہ فرض ہے تو یہ جو فرائز ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شخص کو دور کرنا ہے اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہوگی اگر شخص کو دور نہ کیا اور کہا جی منو شخص ہوئی میں بس ان دو سجدے کرنا کتنے بابے مجھے ملتے ہیں پس جی شخص پہندے آخری دو سجدے کر لیتے ہیں میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوندی جناب ایس طرح نہیں سجدے انہال نہیں شخص نکل دا کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ دو سجدے کریں گے یعنی پھر فالتوں پڑھیں گے آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی پانچ رکھتے ہیں پڑھا دی آپ کو شک ہی ہوا ہوگا اس لیے تو آپ نے پانچ پڑھائی تو شک کو دور کرنا ہے اس کے بعد صاحب کے دو سجدے کر لیے جائیں